ازربائی جان نے گدشتہ روز پاکستان کو ایک پیشکش کی تھی جس میں ازربائی جان نے پاکستان کو کہا تھا کہ وہ پاکستان کو تیل فراہم کرنے کے لیے تیار ہے جس کا پاکستان نے ابھی تو جواب نہیں دیا لیکن بہت جل پاکستان اس پر سوچ سمجھ کر ایک سٹیٹمنٹ جاری کرے گا پاکستان ایران اور ترکی آپس میں آئی ٹی آئی کا منصوبہ لانچ کرنے جا رہے ہیں جبکہ پاکستان افغانستان کے راستے ازبکستان سے جڑنے جا رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ازربائی جان چاہتا ہے کہ وہ بھی ان منصوبوں میں شامل ہو تاکہ پاکستان کے ساتھ زمینی راستے سے براہ راست تجارت کی جا سکے اسی لیے ازربائی جان ایران کے راستے پاکستان تک پہنچنا چاہتا ہے اور اگر پاکستان ازربائی جان سے تیل کی ڈیل کرے تو اسی راستے سے ازربائی جان تیل پاکستان کو پنچا سکتا ہے سستا بھی ملے گا جبکہ اگر پاکستان ازربائیجان سے گیس بھی خریدنا چاہے تو دونوں ممالک یہاں پر گیس پائپ لائن بھی بنا سکتے ہیں دوسری جانب ازبکستان بھی پاکستان سے جڑنے کے بعد گوادر تک پہنچنا چاہتا ہے تاکہ اپنی تجارت گوادر سے کر سکے اور پاکستان ازبکستان تک اور اس سے آگے جانا چاہتا ہے جو قدرتی دولت سے مالا مال ملک ہیں اب دیکھنا ہے پاکستان ازربائیجان سے تیل خریدتا ہے یا نہیں کیونکہ اتنی بڑی آفر ازربائیجان نے آج تک کسی ملک کو نہیں کی کہ پاکستان جتنا تیل چاہے ازربائیجان سے لے سکتا ہے اور ہم کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے